اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ناظرین اب یہ رمضان کا فیسٹیول چل رہا ہے پوری دنیا میں رمضان کا فیسٹیول چل رہا ہے سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر میں کافی زیادہ پوسٹ دیکھ رہا ہوں اپنے دوست احباب کی کافی سارے لوگوں کی پوسٹ دیکھ رہا ہوں کہ افتار پارٹیز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لوگوں نے اتنے لوگوں کی افتار احتمام کیا اتنے لوگوں کی افتار احتمام کیا پچھلے سال میں فیصلہ باد میں تھا فیصلہ باد میں جب میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا مارکٹ میں اتنی ساری چاولوں کی دیکھیں بٹھی جاری ہیں کوئی کچھ بانٹ رہا کوئی کچھ بانٹ رہا تو وہاں پہ ہر بندہ چاہے مارکٹ کا بندہ ہے نون مارکٹ کا بندہ ہے ہر بندہ وہاں سے لے کے کھا رہا ہر بندہ وہاں سے لیکن جو ہے کرا تو اس بار بھی وہی سارے معاملات میرا ایک چھوٹا سارا question یہ ہے کہ بجائے کہ آپ لوگوں کو افتار parties دیں لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں افتاریاں کروائیں افتاریاں میں آپ کو پتا ہے پکوڑے سمو سے یہ وہ اتنے سارے لوازمات ہوتے ہیں مطلب دستر کان بھرا ہوتا ہے اس کی بجائے اگر آپ ایک سادہ افتاری کریں سادہ افتاری کر کے اور وہ جو باقی جو ہیں پاکستان میں اس ٹائم بدترین معاشی حالات چل رہے ہیں مہنگائی اپنے پیک پر ہے اتنے سارے وائٹ کالرڈ پیپل ہیں اتنے سارے گریب لوگ ہیں جو گربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں جن لوگوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے جن لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے بجائے افتار parties دھرو کرنے کے بجائے ایسے درستر کھان بنانے کے آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ واقعے میں ہی مستحق ہیں آپ ان لوگوں کو کھانے کھلائیں اگر آپ کی قرآنی کی دکان ہے تو آپ اپنے چیزوں کا سستہ کر دیں سبجی کی دکانیں اس پر سبسٹی دے دیں گریب لوگوں کو وہاں پر ان کی ریائت کریں وہاں پر ان کا فائدہ کریں گریب لوگوں کے گھر میں جا کے ان کو راشن دیں ان کو راشن پروائیڈ کریں اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوش ہوں گے خدا ہے اس چیز پر خوش ہوں گے کہ آپ نے کتنے گریبوں کی مدد کی کتنے مستحقین کو آپ نے کھانا کھلایا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پارٹی رکھی تو آپ اپنے کیلیبر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اگر آپ ہائی کلاس ہیں اگر آپ میڈل کلاس ہیں آپ ہائی اور میڈل کلاس ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے آپ اپنے جاننے والوں کو بلائیں گے بھائی آج میں نے پارٹی رکھی آج ہو پارٹی پہ آج ہو افتار پارٹی ہے افتار پارٹی ہے جو آپ بچاتے ہیں اس کو ان مستحق لوگوں کو دیں تاکہ آپ کی اس نیکی کو آپ کی اس اچھے کام کو ریلی کنسیڈر کیا جائے مجھے آپ کی انٹینشن پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کی انٹینشن بہت کلیر ہیں ایک اچھا ایک نیکی کی انٹینشن ہے لیکن اس نیکی کو ایک ویلیڈ جگہ پر یوز کریں ایک ویلیڈ جگہ پر کنزیوں کریں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ عجر مل سکیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈی پسند آئے گی thank you so much allah peace